اسلام علیکم تو آج میں ایک چھوٹے سا پرابلم کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا سلیوشن کیسے ہے ایکس وی آرہا ہے سولا پورٹ کا نا تو اس کا مسئلہ یہ آرہا ہے کہ جیسے ہم اسے اون کرتے ہیں نا ڈسپلی اس کا اون ہو جاتا ہے مکمل یہ اون ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے بعد اس کا سٹارٹنگ لوگو آتا ہے فور پینٹ زیرو کا اس سے آگئی ہے آپ کو سکرین کے اوپر کوئی ڈسپلی نہیں دیتا تو اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کرنے والا کیونکہ میں ایک سویر کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ان کے ساتھ ریلیٹڈ لیکن آپ لوگ لائک شیئر نہیں کرتے ویڈیو کو تو میں پھر بھی آپ کے ساتھ ٹرک شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلیں آج سے بھی یہ چھوٹا سا ٹریک ہے تو یہاں پر آپ کو اس کی پاور پاور لگانے سے پہلے کام کرنا ہے تو آپ کو کوئی بھی کیبل ٹھیک ہے آپ کے لگا لے نہیں ہے اس کے ساتھ تو اس کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر سے کلیر کر دوں کہ یہ آپ کا ڈی وی آر اون ہوگا پر آپ پر ورک کرتا ہوگا لیکن اس کا فور پینٹ زیرو کے آگے جو ڈسپلی ہے وہ نہیں دیتا آپ کسی بھی لگائیں گے نا یہ ڈسپلی نہیں دے گا فور پینٹ زیرو سے آگے نا جو اس کا لوگو تو اس کے اوپر سے آگے نا ڈسپلی نہیں دیتا آپ کے ہارڈ وغیرہ چیز لگی ہوتی ہے پھر بھی یہ ڈسپلی نہیں دیتا تو اس کے بارے میں ہمیں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی ٹھیک ہے یہ پاور لگانے سے پہلے آپ نے سیمپل یہ کرنا اس کے سولہ پورٹ والے جو دعوا کا ایک سویر ہے یہاں پر ایک بٹن آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ بٹن ہے بیسیک کس چیز کا ہے اس کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دے دوں یہ بٹن ہے ریسیٹ کا جو ایک سویر کا مکمل سوفٹر ہوتا ہے اس کو یہ ڈفالل شیٹنگ میں ریسیٹ کر دیتا ہے تو ریسیٹ میں کھنے کے لیے یہاں پر ہم اسے لونگ پریس رکھیں گے تھوڑا سں trafficking Spark پابر لگانے سے پہلے پرس کرتا ہوں تو اس کی پاور لگا تو یہاں پر میں نے اسے ایسے پرس کر لینا ٹھیک ہے پرس کرنے کے بعد پار لگا دیتا ہوں جیسے ہم پرس کرنے کے بعد پار لگائیں گے تو تھوڑا ڈلے کریں گے تو ابھی آپ کو بیپ ایک سے سنائے دے گی ایک صاحب ہی آم جو بیپ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سی زیادہ ہوگی یہ بیپ شو ہوگی اس کے بعد آپ کا ڈی و ایار فول ری سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ٹھیک بھی آجے بھی 53 جانسے جسا اس طرح بی آئے گی بھی اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا چھوڑنے کے بعد آپ کا تھی آجأب پودھا dessus میری سٹارٹ ہونے کے بعد چھوڑ دیوس میری خور جانبلم نیو سیٹنگ کی جانب ٹھیک ٹھیک ہے نیا آپ تیر پڑے لیتے ہیں تو اس طرح کے بعڈ جیو سیٹنگ ہوتی ہو گا توس سیٹنگز ہوتی ہے اس میں آجے گا ڈری سیٹ سد ہیں مکمل آپ کا ٹھیک دسپلی اکے ہو جائے گا سمپل سا میتھڑ تھا میں نے کہا یہ پرابلم جو بھائیوں کے پاس ساتھ آتا ہے ان کو بھی بتا دوں لیں ان کا مسئلہ بھی ہیل ہو جائے گا تو یہ چھوٹا سا جگار لگا ہوا ہے فین کا یہاں پر وہ ریجنل فین کراب ہو گئے یہاں پر میں نے ایکسٹرنل لگایا ہوا اس کے اوپر تو ابھی وہ ڈسپلی بھی آگیا ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد اس سے پہلے نا ہینگ ہو جاتا تھا یہاں 4.0 کے اوپر نا کہ یہاں سے غیب ہو جاتا تھا سا گرین بلینک رہتی تھی تو ابھی آپ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ آن ہوتا یا نہیں ہوتا یا کس طرح کی سیڈنگ آتی ہے ابھی میں نے ریسیٹ کر دیا اسے تو اس کو بیسیک ہم نے کرنا ریسیٹ تھا تو کچھ مختلف ہوئے ہوتے ہیں ریسیٹ کرنے کے کئیوں کے ساتھ ادھر بٹن نہیں ہوتے کچھ کے ساتھ کچھ کے ساتھ ویسے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہر موڈل کے ساتھ سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ جب ہی ایشو بنتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ابھی آن ہو گیا پہلا یہ کوئی چیز بھی یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تو اب یہ پراپر آن ہو گیا انشاءاللہ آپ کے پاس ورک بھی کرے گا یہ پراپر ورک کرتا رہے گا آپ کے پاس تو سہلے انشاءاللہ ملیں گے کہ انویل نیکسٹ ویڈیو میں کوئی بھی کسی بھی مسئلے کے ساتھ جیسے بھی کوئی پروپلم آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ملوں گا ہے تو باقے کی کنفیقریشن میں اس کی کر لیتا ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو بائے بائے ٹائٹا تھانکس اللہ حبیر